بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو این ایڈر وی لاغ ایک بہت خوبصورت وی لاغ آپ کی حتمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو گندم فل پک کر تیار ہو چکی ہے آج تھریشر آ رہی ہے اور آج ہم ہارویسٹ کرنے لگیں اپنی گندم کو بورڈر پر زیادہ دیر فصل کو رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ دوستو اتنی زیادہ آگ وغیرہ اور گرمی ہوتی ہے تو ہم وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گندم کا جو ٹوٹل اکڑ ہے وہ بیس اکڑ ہے اس لئے ہمیں دو جو تھریشر یا ہارویسٹر ضرورت پڑھیں گے دو تھریشر یا ہارویسٹر بھی پہنچنے والی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دوستو گندم کا مکمل طور پر تیار ہو چکی اور جو بادل ہے اس وقت وہ ایسے گردو غبار سے یہ لودہ ہے کیونکہ ہر طرف کٹائی جاری ہے تو جو بھی گردو غبار ہوتی ہے توڑی وغیرہ کی وہ بھوسو وغیرہ کی وہ اوپر نکل جاتی ہے اور موسم ایسا جو دھندلہ سا ہو جاتا ہے یہ ہے دوستو ایک طرف سے ہم نے الحمدللہ شروع کر دی اب نگندم کی کٹائی آپ دیکھ رہے ہیں تھریشر سٹارٹ ہو چکی ہارویسٹ کرنے لگے ہیں اور دوسری طرف میں دوسرے آپ کو ہارویسٹ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی آ چکی ہے یہ ایک ہولنڈ کی ہے نیو فائف تری ٹو زیرو کے نام سے اور دوسری بھی ہولنڈ کی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہے دوستو اور امید ہے کہ یہ پورے بیسٹ کرنے لے گی کیونکہ اگر نہیں کرنے لے تو پر امید اتنی زیادہ ہے یہاں پہ بیٹھنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے روزہ کے ساتھ اوپر سے مجھے ہی سارا کام کہتنا ہے کوئی بھی کام ہوتا تو مجھے ہی کرنا پڑتا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں کتنی تیزی کے ساتھ یہ کٹ رہی ہے تو یہ شام سے پہلے پہلے ہم نے بیس اکڑ بورے کٹ لینے ہے اور یہ دوستو عام تریشر یا ہارویسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہولنڈ کی ہے نیو ہولنڈ کی ہے فائف تری ٹو زیرو یہ بہت ہی ہائیسٹ ٹیکنالوجیز میں یوز ہوتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے کہ جو ایک اکڑ ہوتا ہے وہ تقریباً دھائی گھنٹے میں کٹ کے سائٹ پہ کر دیتی ہے اور اگر اچھی طرح کٹیں نیچے سے بلکل اچھی طرح زمین کے ساتھ والا حصہ تک کٹیں تو ہم نے یہی کرتا ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹائر جانا سے گزر رہے ہیں وہ بلکل نیچے سے کٹ رہی ہے سادہ صفائی کرتی جاری ہے یہ بلکل مکمل اچھی طرح سے جی ہاں اس کی جو سپیڈ آپ کو آواز آ رہی ہے وہ بہت ہی تیز آواز ہی ہے یہ اس کے کٹنے کی سپیڈ ہے تو یہ جو گندم ہے جو اس کے آگ اندر وہ جمع ہوتی جا رہی ہے اور جو گھاس پوس ہے وہ سائٹ پہ نکلتا جا رہا ہے ایک دھیریوں کو نماؤں میں اس کو بعد ہم بعد میں گندم چارے کے لیے استعمال کر لیتی ہیں یہ دوستو دوسری ہارویسٹ ہے جو نی ہولینڈ ہے لیکن اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں سبز ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اس کا بیسی کے لیے زیادہ کام ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی جتنے اکڑ کو زیادہ سے کور کیا جاسکے کیونکہ اسی کنڈیشن نیو ہے یہ نئی کنڈیشن میں ہے تو وہ اس سے زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہے کیونکہ بیس اکڑ ہے شام تک اگر یہ لگے رہیں گے تو دونوں ہارویسٹ اپنی مکمل جو جوش کے ساتھ کریں گے تو شام تک بڑی مشکل سے پورا ہوگا گردو غبار مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے گردو غبار ہوتی ہے وہ فصلوں پر ویسے ہی آ جاتی ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہ گردو غبار کی وجہ سے اس لئے کٹ رہے ہیں پوری مکمل طور پر اپنے آپ کو کور کیا ہوئے جو بھی یہ ڈرائیور وغیرہ اس کو چلا رہے ہیں تو یہ جی ہاں دوستو وہ تریشر اب خراب ہو چکی ہے تو اب یہ مجھے بھیج رہے ہیں ٹیکٹر پر جا کے میں جا کے پتا کرو دوسری تریشر کا یا مجھے پتا کرنا ہوگا ٹرائی تھی شام تک ہو جائے مجھے لگتا ہے سیری تک ہمیں یہی پہ ویٹ کرنا پڑے گا جی ہیں دوستو میں نکل پڑھوں میں جا رہا ہوں تریشر پر ہم جا کے پتا کرتے ہیں میری کال پر بات ہوئی تھی تو اس نے کال ایک دفعہ تو اٹھائی نہیں مجھے لگا کہ وہ گھاری ہے لیکن بعد میں اس نے جب کال اٹھائی تو وہ کہتا ہے آج ہو جلدی سے میں جا رہا ہوں اب اس کے پاس پہنچنے لگا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ نئی تریشر اس کے پاس کوئی کھڑی ہے یا اسی کو صحیح کرے گا اگر تو نئی کھڑی ہے تو پھر تو گزارہ ہو جائے گا جلدی کام سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ اگر اسی کو صحیح کرنا پڑے گا تو پھر زیادہ لیٹ ہو سکتی ہے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا تو ابھی بس میں تھوڑی دیر میں اس کے پاس پہنچنے والا ہوں جی ہیں دوستو میں پہنچ گیا ہوں یہ ایک تریشر کھڑی تو ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اب اس کے گھر کو میں نوک کرتا ہوں شاید وہ باہر نکلے تو پھر پتا چلتا ہے کیا سین ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور تریشر کے پاس بھی آگئے ہیں اس نے کہا اس کو دیکھ لو یہ وٹو ایگرو کیمیکلز کے سرفیس ہے یہ بھی تریشر اچھی کام کرتی ہے اگر آپ کو یہ آتی ہے تو یہ لے جلتے ہیں گرمی انتہائی زیادہ تھی میں نے سوچا تھوڑی دیر دھولوں اتنی گرمی ہیں اور اوپر سے روزے ہیں تو یہ برا حال ہو رہا ہے تو دوستو امید ہے ہم یہ تریشر لے کے جا رہے ہیں اپنا کام ہو کوشش تو یہی ہے کہ ابھی یہ تریشر نہیں مل گئی ہے تو اب ہم پیچھے تریشر لے کے ہم جا رہے ہیں دوستو ابھی امید ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا نہیں کیونکہ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور اس تریشر کو رپیئر کرتے تو ہمارا کام مشکل ہو جائے بیس اکڑ زمین ہے تو وہ بارڈر پیریہ پہ یہ دیکھیں دوستو ساتھ میرا دوست بھی بیٹھا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں الحمدللہ دوبارہ پھر سے کٹائی شروع ہو گیا دعا کریے گا کہ شام تک مجھے یہ پوری ہو جائے تو ویڈیو کیسی لگی آپ نے لازمی بتانا ہے کمنٹ کر کے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتانا ہے کس جگہ سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایسی ویڈیوز اور بھی ملتی رہیں گی